موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم آج ہم انشاءاللہ عزوجل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے بھی ہم نے اپنی سیریز ابو بکر سے ابو طفیل تک میں اس میں کئی سارے اپیسوٹ تھا جس میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے لے کر ان کے خلیفہ بنائے جانے تک کے بارے میں ہم نے جانا کہ ابھی تک اس سے پہلے والے اپیسوٹ میں ہم نے یہی جانا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہیں اس پہ قرآنی آیات کے ذریعے ہم نے جانا احادیث نبویہ کے ذریعے جانا آثار صحابہ اور آثار تابعین کے ذریعے جانا کہ حقیقت میں حضور کے بعد پہلے خلیفہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں قرآنی آیات میں جو اشارہ کیا گیا ہے حضرت ابو بکر کی خلافت کی جانب اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا آج ہم انشاءاللہ عزوجل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر صحابہ اکرام کا جو اجمع تھا اس کے بارے میں ہم جانیں گے مزید ہم حضرت ابو بکر کی بیت و خلافت کا پورا کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم جانیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو واقعہ تھا وہ کیسا پیش آیا بہت دلچسپ یہ سارا واقعہ ہے آپ بطری کے احسن اس کو دیکھیں سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جتنا ہو سکے اپنے وٹسپ اور گروپ میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ رسول کا پیغام پہنچے حضرت مہترم بحقی نے بحوالہ زافرانی لکھا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اب امام شافعی سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر اجمائے امت بھی ہوا ہے اور وہ اس طرح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شریف پر جب لوگوں کا اس طرح بہت زیادہ بڑھ گیا اور وہ بہت پریشان ہوئے تو ان کو تمام روی زمین پر حضرت ابو بکر صدیق سے بہتر اور کوئی شخص نہیں معلوم ہوا پس سب لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اپنے تمام امور آپ کے سبورت کر دیئے اسد و سننہ نے فضائل میں معاویہ بن قرطہ کے حوالے سے بیان کیا کہ صحابہ اکرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کبھی کوئی شک نہیں کیا اور وہ آپ کو ہمیشہ خلیفت الرسول اللہ خلیفت الرسول اللہ ہی کہتے رہے علاوہ عزیز صحابہ اکرام کا اجماع کبھی بھی خطہ اور ظلال پر نہیں ہو سکتا تھا اور وہ غلط اور غیر درست بات کو کبھی بھی تسلیم صحابہ اکرام نہیں کر سکتے تھے حاکم نے ابن مسعود سے روایت کیا کہ عام مسلمانوں نے جس چیز کو اچھا سمجھا وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور جس چیز کو عامت المسلمین نے برا جانا وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے اور چونکہ تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو احسن اور پسندیدہ سمجھا ہے پس وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک بھی احسن ہی ہے حضرت محترم حاکم نے مستدرک اور زہوی نے اپنی صحیح میں مرتو طیب کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو صفیان ابن حرب ایک دن حضرت علی کے پاس آئے اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے قریش کے ایک معمولی آدمی سے بیعت کر لی یعنی حضرت ابو بکر صدیق سے اگر آپ چاہتے تو آپ کو بہت آسانی سے یہ خلافت حاصل ہو جاتی حضرت علی نے فرمایا اے ابو صفیان تم اسلام اور مسلمان مسلمانوں دوروں کے دشمن ہو مجھے تو ابو بکر کے خلافت میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی کیونکہ وہ ہر طرح اس کے اہل ہیں حضرت محترم یہ حضرت علی نے فرمایا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت علی ہی پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے ان سے غصب کر لیا اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگوں کو غلط فہمیا یا بدعقیدگی کے سبب لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے یہ ذہن میں بٹھا لیں اچھی دریگے سے کہ صحابہ اکرام کا اگر کسی بات پر اجمع ہو چکا تو وہ غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا صحابی کن نجوم میرے تمام کے تمام صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں ان میں سے کسی کی بھی پیروی اگر تم کروگے تو تم وہ ہو جاؤگے تم کامیاب ہو جاؤگے تم کبھی بھی گمرانی ہو سکتے اور کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہوگے حضرت محترم حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت و خلافت کا تفصیلی واقعہ اور قصہ کچھ یوں ہیں کہ امام بخاری اور مسلم نے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ اپنے عہد خلافت میں حج سے واپسی پر آپ نے لوگوں سے خداف کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے فلا شخص کہتا ہے کہ عمر نے مرنے کے بعد میں فلا شخص سے بیعت کرلوں گا حضرت عمر نے کہا کہ تم میں سے فلا شخص یہ کہتا ہے کہ عمر کے مرنے کے بعد میں فلا شخص سے بیعت کرلوں گا خبردار کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ حضرت ابو بگر کی بیعت چند آدمیوں نے اولاً بغیر سوچے سمجھے کر لی تھی اور ان سے بیعت اولاً اسی طرح ہوئی تھی مگر اس میں شک نہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خلافت کے سلسلے میں ہونے والے فتنہ و فزاد سے بچا لیا تھا لیکن آج تم میں ابو بکر جیسا کوئی آدمی موجود نہیں ہے کہ لوگ اس کو اپنا حاکم مانیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم میں سب سے زیادہ بہتر تھے اصل واقعہ اس کا کچھ ہی ہو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبین اور ان کے ہمخیال لوگ حضرت فاطمہ کے گھر میں جمع ہوئے ادھر بن سعادہ میں انصار اکٹھے ہوئے مہاجرین اور حضرت ابو بکر مہاجرین حضرت ابو بکر کے باس سائیے دیکھ کر میں نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میرے ساتھ ہمارے انصار بھائیوں کے باس تشریف لے چلئے پسہ مدھر روانہ ہو گئے راستے میں ہم کو دو سالے افراد ملے اور قوم کو جو مسئلہ درپیش تھا اس پر گفتگو ہونے لگی پھر انہوں نے ہم سے کہا اے مہاجرین کہاں کا ارادہ ہے میں نے کہا ہم اپنے انصار بھائیوں کے باس جا رہے ہیں انہوں نے کہا آپ لوگ لوگ ان کے باس نہ جائیں اور آپ اپنا معاملہ خود نپٹا لیں خود ہی اس کو تیہ کر لیں مہاجرین ہی میں سے اس مسئلہ خلافت کو تیہ کر لیں یہ سن کر میں نے کہا خدا کی قسم ہم ان کے پاس ضرور جائیں گے یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے جب ہم وہاں سقیفہ بنو سعیدہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں سب لوگ جمع ہیں اور ان کے درمیان ایک شخص چادر اڑھے بیٹھا ہے میں نے کہا یہ کون صاحب ہیں لوگوں نے کہا یہ سعید بن عبادہ ہیں میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا ہے اس طرح یہ بیٹھے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ درد میں مبتلا ہے پس ہم میں ہم بھی اس مجمع میں جا کر بیٹھ گئے ہم ان میں سے ایک اب ان میں سے ایک مقرر اٹھا اور خدا تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بعد اس نے کہا کہ ہم انسار اللہ ہم انسار اللہ ہیں اور ہم اسلام کا لشکر ہیں اور اے گروہ مہاجرین چند نفوس اے حواس کے باوجود تمہارا ارادہ ہے کہ تم ہماری جڑے کاٹ دو اور ہمیں نکال باہر کرو اور خلافت سے ہمارا کچھ واسطہ ہی نہ رکھو جب وہ تقریر کر کے خاموش ہوا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ تقریر کروں تقریر کا مضمون میرے ذہن میں تھا چنانچ میں نے ابو بکر سے تقریر کرنے کی اجازت چاہی کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ نرمی سے گفتگو کرنے والے اور ہم میں سب سے زیادہ حلیم اور سب سے زیادہ صاحب وقار تھے لیکن انہوں نے مجھے تقریر کرنے سے روک دیا اور میں ان کی ناراضی اور وقار علمی کے باعث تقریر کرنے پر مصیر نہیں ہوا خدا کی قسم میں نے جو کچھ اپنے ذہن میں تقریر کے اہم نکتے سوچے تھے وہ تمام کے تمام حضرت ابو بکر نے فی البدی طور پر کہہ دیئے بلکہ اس سے بڑھ کر تقریر کی انہوں نے فرمایا خدا کی حمد و سنہ اور نات مصطفیٰ کے بعد اے انساریوں تم نے جو کچھ اپنے فضل و خیر کے بارے میں کہا تم واقعی اس کے اہل ہو میں تمام عربوں کی بنسبت اس بات کو زیادہ جانتا ہوں اور اس بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ قریش نسب میں اوسط العرب اور سکونت کے لحاظ سے بھی وسط عرب کے باشندے ہیں لہذا خلافت غاز قریش ہی کا حق ہو سکتا ہے پھر میرا اور ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے فرمایا تم ان میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو میں تم سے خوش ہوں مجھے یہ بات پسند ہوگی کہ ان میں سے کسی سے بیعت کر لو حضرت ابو بکر صدیق نے تقریر میں جو کچھ فرمایا میں اس سے بالکل متفق تھا لیکن آپ نے بیعت خلافت کیلئے میرا نام پیش کیا تم مجھے ناغوار گزرا خدا کی قسم میری گردن اگر مار دی جاتی تم مجھے اتنا ناغوار نمالوم ہوتا بنسبت اس کے کہ میں اس قوم پر حکمرانی کروں جس میں ابو بکر جیسے شخص موجود ہو اتنے میں ایک انساری نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ قریش ہماری بہادری اور جرات کے باعث ہم پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم سے نفع اندوز ہوتے ہیں یعنی ہم بھی قریش سے کم نہیں ہیں پس بہتر یہ ہے کہ اے قریش ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک قریش سے اس پر شورو غوغا ہوا اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں فساد نہ ہو جائے چنانچ میں نے ابو بکر سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں نے سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی پھر میرے بعد تمام موجود مہاجرین نے بیعت خلافت کی اور مہاجرین کے بعد انسار نے خدا کی قسم اس وقت خلافت کے لیے ابو بکر سے زیادہ موضوع اور بہتر کوئی شخص نہ تھا جس کی بیعت کی جاتی ہے علاوہ آزین یہ خوف بھی دامنگیر تھا کہ بغیر بیعت کے یہ مجلس برخواست نہ ہو کس نازک وقت پر مسلمانوں میں ایک امیر و حاکم کی شدید ضرورت تھی اگر ہماری عدم موجودگی میں سقیفہ بنو سعیدہ میں کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی جاتی تو پھر ہم بھی اپنی مرضی کے خلاف اسی کے ہاتھ پر بیعت کرتے تاکہ کسی قسم کا کوئی فتنہ و فساد پیدا نہ ہو حضرات مہدرم نسائی ابو یعلی اور حاکم نے ابن مسعود سے بیان کیا کہ رسالت مہب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال پر انسار نے یہ تجویز پیش کی کہ اے قریش ایک امیر تم میں سے لیا جائے اور ایک ہمے سے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس جا کر فرمایا کہ اے معاشرت الانسار کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا تھا کہ تم لوگوں کی امامت کرو اب تم میں ایسا کون ہے جو ان سے جو ان سے بڑھ جانے کا خیال اپنے دل میں لائے یہ سن کر انسار نے کہا پناہ بخدا ہم ابو بکر سے پیش قدمی کا خیال بھی نہیں کر سکتے ہم ان سے بہتر کبھی نہیں ہو سکتے حضرات محترم ابن سعید حاکم اور بیہقین ابو سعید خدری سے روایت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگ سعید بن عبادہ کے مکان پر جمع ہوئے ان لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت اب حضرت عمر فاروق بھی دے سب سے پہلے ایک انساری مقرر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طرح خطاب کیا کہ مہاجرین تم کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی شخص کو کہیں کا عامل فرماتے تھے تو ہم میں سے بھی ایک شخص کا اس کے ساتھ کرتے تھے پس اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اس خلافت میں بھی ایک آدمی تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے ہو دوسرے انساری مقررین نے بھی اسی قسم کی تقریر کی ان کی تقریر کے بعد حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا لوگوں کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے تھے لہٰذا اب ان کا خلیفہ نائب بھی مہاجرین ہی میں سے ہوگا اور جس طرح ہم پہلے رسول اللہ کے انسار تھے اب اسی طرح خلیفہ رسول کے انسار و مددکار بھی رہیں گے یہ کہہ کر حضرت ابو بگر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور کہا اب یہ تمہارے صاحب و والی ہیں یہ کہہ کر حضرت زید بن ثابت نے آپ سے بیعت کی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد تمام مہاجرین نے پھر انسار نے آپ سے بیعت کی اس کے بعد حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر تشریف لے گئے اور حاضرین پر ایک نظر ڈالی تو اس مجمع میں زبیر کو نہیں پایا تو آپ نے زبیر کو طلب فرمایا حضرت زبیر آئے تو حضرت ابو بگر سے فرمایا اے زبیر تم رسول اللہ کی پھوپی کے بیٹے اور ان کے ہواری صحابی ہو اس پر تم مسلمانوں کی کمر توڑنا چاہتے ہو یہ سن کر انہوں نے کہا اے خلیفت اللہ اے خلیفہ اے رسول آپ کچھ فکر نہ کریں یہ کہہ کر کھڑے ہوئے اور آپ سے بیعت کر لی حضرت ابو بگر صدیق نے مجمع پر پھر نظر ڈالی اور وہاں حضرت علی کو نہیں پایا تو فرمایا علی بھی نہیں ہیں ان کو ملالاؤ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا اے ابن ابی طالب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم یعنی ان کے چچا کے لڑکے اور ان کے داماد ہو کر اسلام کو کمزور کرنا چاہتے ہو انہوں نے بھی زبائر کی طرح کہا آپ فکر نہ کریں یا خلیفہ رسول یہ کہہ کر آپ نے بھی بیعت کر لی حضرت محترم یہ پورا واقعہ پیش آیا حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا کہ حضرت علی وہاں پر موجود نہیں تھے لیکن حضرت علی نے ذرہ برابر نہ حضور کی زندگی میں حضرت ابو بگر سے افضل کسی کو جانا اور کسی کو مانا کہ اگر نبی کے بعد کوئی سب سے افضل ہے وہ حضرت ابو بگر ہیں یہ حضرت علی بھی مانتے تھے اور حضرت علی حضور رسول اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد حضرت علی نے حضرت زبیر نے کسی نے بھی ذرہ برابر کوئی مزاہمت نہیں کی بلکہ بخوشی اس بات کو اخرار کیا کہ یقیناً آپ خلافت کے اہل ہیں اور حضور رسول اللہ علیہ وسلم کے آپ خلیفہ ہیں حضرت مہدرم آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت علی کے نام پر لوگوں میں فتنہ و فساد پھیلارہے ہیں کہ حضرت ابو بگر نے حضرت عمر نے لوگوں کو زبردستی حضرت علی سے خلافت کو گسپ کر لیا تھا ان سے زبردستی خلافت کو چھین لیے تھی حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا لیکن یہ جھوٹی باتیں ہیں غلط باتیں ہیں اے مسلمانوں ایسی باتیں فتنہ و فساد کی نہ پھیلاؤ یقیناً حضرت علی ہماری شان ہماری جان ہمارے سب کچھ ہیں لیکن پہلے خلیفہ یقیناً حضرت ابو بگر صدیق ہی ہیں ان کے بعد حضرت عمر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ہیں یقیناً اگر ہم یہ کہیں کہ پوری کی پوری دنیا کے ولیوں کے سلطان اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت علی ہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی پوری کائنات میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بلند مرتبے والا ہے تو وہ حضرت ابو بگر صدیق ہی ہیں کیونکہ حضرت ابو بگر صدیق کی شان بہت نرالی ہیں جو کہ آپ نے ان تمام باتوں میں جانا حضرات محترم اس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی چند دوسری روایت کے بارے میں جانیں گے ابراہیم تمیمی کی روایت کو عبد الرحمان بن آوف اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی باتوں کو بھی جانیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ